اسلام علیکم میں ہوں سالیہ ڈیزائنر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ینگرز کے لیے بہت خوبصورت اور نیو سٹائل میں ڈیزائنر کرتے کی کٹنگ اور سٹیچنگ کرنا سکھاؤں گی ویوز یہ کرتی ہم ایک شرٹ فیبرک میں تیار کریں گے یہ خدر کی شرٹ ہے اس کی ایک سیٹ سے یہ بارڈر دیا گیا ہے ہم اس بارڈر کو یوز نہیں کریں گے آپ بھی کوشش کریں گے بغیر بارڈر والی یہ شرٹ لیں ٹوٹل کپڑے کی لمبائی کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے اس فولڈ کی ہوئے فیبرک کی جو لیندھ ہے وہ ہے تھرٹی فور انچ جب اس فیبرک کو ہم کھولیں گے تو یہ سکسٹی ایٹ انچ ہو جائے گا اب آپ اس کی ورد دیکھیں یعنی کپڑے کی چوڑائی دیکھیں اس کپڑے کی جو چوڑائی ہے وہ فیفٹی سیوان انچ ہے دیکھیں اب سب سے پہلے ہم نے اس کی لیندھ کو لگ کرنا ہے اس کی لیندھ ہم نے تھرٹی سیوان ایڈ ہاف انچ تیار کرنی ہے ون ایڈ ہاف انچ ایکسٹر رکھتے ہوئے تھرٹی نائن انچ پر ہم اسے کٹ لگائیں گے اب اس کے بعد جو ایکسٹر فیبرک بچے گا اس سے ہم بازو تیار کریں گے ویورس سب سے پہلے ہم نے فرنٹ اور بیک کی لیندھ کو الگ کر لینا ہے یہ ہم نے فرنٹ بیک کی لیندھ کو الگ کر لیے ہے یہ دیکھیں تھرٹی نائن انچ کی لیندھ سے ہم نے اسے الگ کیا ہے اب آپ اس کے گھیر کی چوڑائی دیکھیں فرنٹ پارٹ کے گھیر کی چوڑائی ہم زیادہ رکھیں گے تقریبا ہم نے سات سے آٹھ انچ ایکسٹر رکھی ہے یہ دیکھیں اب فرنٹ کی گھیر کی ٹوٹل چوڑائی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ٹوٹل چوڑائی تھرٹی ایٹ انچ ہوگی بیک پارٹ کی چوڑائی کم ہے تو اس کی ریزن میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ اسے ہم نے زیادہ کیوں رکھا ہے اور بیک ہمارا کم کیوں ہے یہ بیک پارٹ کو بھی ہم الگ کرتے ہوئے فولڈ کریں گے یہ فرنٹ اور بیک کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے بیک کو ہم سائیڈ پر کریں گے یہ فرنٹ پارٹ کی ایک سائیڈ سے یہ دیکھیں ہم نے ایک سکیل سے کی ہیلپ سے لائن ڈراؤ کی ہے اس کی چوڑائی ٹو انچ کے آس پاس ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے ہم نے اسے اوپن نہیں کیا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی کہ اسے ہم نے اوپن کیوں نہیں کیا تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ مس نہ کریں یہاں ہم نے ایک سٹیپ تیار کی ہے اس فیبرک کو اس طرح ہم فولڈ کریں گے اور سلائی لگا لیں گے آپ چاہیں تو اسے آئرن کی ملت سے پریس کرتے ہوئے ایک تہ بٹھائیں اس کے بعد یہاں ایزی لی سلائی لگائیں دونوں سائیڈوں پر ہم اسی طرح سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ سے بھی ہم سلائی لگائیں گے اسی دوران آپ چیک کر لیں اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل سالیہ ڈیجائنر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچیں یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے ہم نے سلائی لگا لی ہے اس کے بعد ان دونوں سائیڈوں کو ہم نے آپس میں ملا لیا ہے یہ ہمارے گھیر والی سائیڈ ہے یہاں سے ہم انچی ٹیپ کو رکھیں گے 15 انچ کے گیپ سے ایک نشان لگائیں گے اس کے بعد ان دونوں سائیڈوں کو آپس میں ملاتے ہوئے جہاں ہماری پہلے سلائی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور سلائی لگائیں گے اس سلائی لگانے کے بعد بہت خوصورت اور یونیک سٹائل میں ہماری بٹن پلیکٹ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں اس سلائی کو ہم نے یہاں تک سٹاپ کرنا ہے آگے کی طرف لے کر نہیں جانا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک ہم نے سائیڈ والی کٹنگ نہیں کی اسے اب ہم نے سیدھا کر لیا ہے اور ویورز یہ جو اوپر والا حصہ ہے ایک بار پھر فولڈ ہو چکا ہے اسے ہم نے پہلے کٹنگ بھی اسی لیے نہیں کی تھی کیونکہ اوپر والی جو ہماری سٹائپ ہے وہ دو بار فولڈ ہوگی جسے ہمارا اوپر کا حصہ یعنی کہ رائٹ سائیڈ والا حصہ کم ہو جائے گا اور لیفٹ والا زیادہ ہو جائے گا ویورز یہ دونوں سائیڈوں سے بند ہے لیکن اب ہم نے ایزی لی کٹنگ کرنی ہے تو دونوں پارٹ ہمارے بلکل برابر رہیں گے یہ دیکھیں دوسری بار یہ فولڈ ہو چکی ہے اب یہاں پر سٹیپ کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح ہلکا سا راؤنڈ دیں وہ آپ کے اپنی چوائس ہے یہ بلکل سیدھی سلائی رکھیں یہ دیکھیں اب بیک پارٹ کو ہٹاتے ہوئے اس طرح ہم کپڑے کو مشین کے اندر گزاریں گے اور سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے جہاں سے اوپن ہو رہی تھی وہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے نیچے والے کپڑے کو بھی ہم نے ہٹا لیا ہے بیوز اس کرتی میں یہ مین چیز اس کی بٹن پلیکٹ بہت تھی یونیک طریقے سے تیار کرنا ہے تو اس کے لئے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اب بیک والی یعنی کہ جو نیچے والی بٹن پلیکٹ تھی اسے ہم نے ہٹا لیا ہے اور اسی کو فولو کرتے ہوئے ہم سلائی لگا لیں گے اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویورز بہت ہی زبردست قسم کی یہ بٹن پلیکٹ تیار ہوگی ویورز یہ سلائی لگانے کے بعد نیچے سے اس طرح سے یہ نظر آئے گی یہ دیکھیں بہت زبردست بٹن پلیکٹ تیار ہوئی ہے اسے ہم نے فولڈ کر لیا ہے ان دونوں پٹیوں کو برابر رکھا ہے ویورز یہ گھیر والی سیڈ یہ دیکھیں یہ اس طرح اسے فولڈ کرتے ہوئے نہیں رکھنا بلکہ اسے اوپن کرتے ہوئے رکھنا ہے اور یہاں سے بھی دیکھیں یہ فولڈ حصہ ہے اب ہم اسے کٹنگ کرتے ہوئے برابر کریں گے یہ بیک پارٹ کو اس کے اوپر رکھنا ہے ویورز یہ پٹی کے ہاف حصے تک ہم نے بیک پارٹ کو رکھنا ہے یہاں سے بلکل اسے برابر کرنا ہے اس پوائنٹ کو مین طور پر آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے اس کی اب کٹنگ کیسے کرنی ہے کٹنگ سے پہلے ہی ہم نے بٹن پلیکٹ تیار کی ہے ویورز یہ جو حصہ ہے بٹن پلیکٹ والا اس کی اس پٹی کے ہاف حصے تک ہم نے بیک پارٹ کو رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے تیرے کا سائز کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کرنی ہے تیرے کے سائز کے لیے یہ جو بیک پارٹ ہے اسی کے اوپر انچی ٹیپ پر رکھتے ہوئے تیرہ ہم نے فیفٹین اٹھ تیار کرنے اس کا ہاف سیون اینڈ ہاف انچ ہاف انچ ہم نے سلائی کا مارجن رکھا ہے ایٹ انچ پر نشان لگا لینا ہے اس طرح چیسٹ ہم نے نائنٹین اٹھ تیار کرنی ہے اس کا ہاف نائن اینڈ ہاف انچ ہوگا اس پر ہم نشان لگائیں گے اور لائن ڈراؤ کر لیں گے بیوز یہ چوک نظر نہیں آ رہا تھا میں نے چینج کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح راؤنڈ شیپ دیں گے فٹینگ کی گلائی دینے کے لئے سکس اینڈ ہاف انچ پر نشان لگائیں گے فٹینگ ہم نے سیونٹین انتیار کرنی ہے ایٹ اینڈ ہاف انچ پر ہم نشان لگائیں گے اب ان دونوں نشانوں کو ہم آپس میں ملا لیں گے اور سکیل کی ہیلپ سے ایک لائن ڈراؤ کریں گے اس طرح تیرچی یہاں مارجن رکھتے ہوئے ون اینڈ ہاف انچ کے گیپ سے ایک اور نشان لگانا ہے یہاں سے ٹو اینڈ ہاف انچ پر نشان لگاتے ہوئے کرو شیپ دیں گے اور کرٹنگ کریں گے ویورز یہ گہر کی چوڑائی کم ہے اب یہ آر بھول اور سائٹ کی کرٹنگ کرنے کے بعد جو ہمارے پاس فیبریک بچے گا ہم یہ نیچے ایڈجسٹ کرتے ہوئے مزید گہر کی چوڑائی کو زیادہ کریں گے ویورز اگر آپ چاہیں تو اتنا بھی رکھ سکتے ہیں جتنی آپ کی چوئیس ہو یہاں سے بھی ہم کرو شیپ دیں گے اب یہ دیکھیں بچے ہوئے فیبریک کو ہم یہاں پہ رکھیں گے اور ایک لیمٹ سے ہم نے گہر کی چوڑائی کو بڑھانا ہے یہاں سے ہم کرو شیپ دیں گے اس کے بعد جیسٹ میئرمنٹ کے لیے بھی ہم ایک کٹ لگا لیں گے اور یہاں فٹنگ والی سائٹ پر بھی بیک پارٹ کو ہٹائیں گے گلے کی چوڑائی کے لیے ہم تھری اینڈ ہاف انچ کے گیب سے ایک نشان لگائیں گے گرے گلے کی ڈیپ لیندھ کے لیے بھی تھری اینڈ ہاف انچ اور اس طرح ہم رونڈ شیپ دیں گے فرنٹ آر مول کی ایکسٹر کٹنگ کے لیے ہم اس طرح نشان لگائیں گے وز یہاں سے تھوڑا سا کپڑا ایکسٹر ہو چکا ہے اس کی ہم کٹنگ کرتے ہوئے پہلے اسے سیدھا کریں گے اور پھر ہم گلے کی کٹنگ کریں گے فرنٹ آر مول کی بھی ہم اسی طرح ایکسٹر کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے پلیٹیں ڈالنی ہے بہترین فٹنگ کے لیے نائن اینڈ ہاف انچ پر نشان لگائیا ہے فور انچ پر نشان لگائیں گے اس کے بعد پلیٹ کی لمبائی کے لیے ہم ایٹ انچ پر نشان لگائیں گے وز یہ ہماری فرنٹ اور بیک کی پلیٹوں کا سائز مختلف ہوگا تو ویڈیو پولاس تک ضرور دیکھیں یہ دیکھیں دوسری سیڈ سے بھی ہم اسی کو فولو کرتے ہوئے نشان لگا لیں گے اب میں یہ آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم نے اس کی سلائی کی سنداز سے لگانی ہے اسے بالکل برابر کر لیا ہے یہ چوک کی ہیلپ سے میں آپ کو یہ نشان لگا کے دکھاؤں گی کہ اسی حساب سے ہم نے سلائی لگانی ہوتی ہے اب بیک پارٹ کو ہم نے فولڈ کر لیا ہے نائن ایڈ ہاف انچ پر نشان لگایا ہے یہاں سے تھری اینڈ ہاف انچ پر لگانا ہے فرنٹ کے لیے ہم نے فور پر لگایا ہے یہاں سے تھری اینڈ ہاف انچ سیم اسی طرح نیچے کی سائٹ بھی ہم نشان لگا لیں گے اس کے بعد ہم نے یہ بازوں کی کٹنگ کی ہے اس کی لائنیں ہم نے آڑی رکھی ہیں سٹیچنگ میں اب ہم سب سے پہلے یہ پلیٹیں ڈالیں گے اس کے لیے ہم نے فرنٹ کی بٹن پلیکٹ کو پین اپ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح پکڑیں گے یہاں سلائی کو پکا کرتے ہوئے آئیں گے اور جو ہم نے نشان لگایا ہے اسی نشان کو فولو کرتے ہوئے ہم یہاں پر سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں سیم اسی طریقے سے باقی تین پلیٹیں بھی ہم لگا لیں گے یہ تین پلیٹیں لگانے کے بعد ہم نے فرنٹ اور بیک کے شولڈر کو آپس میں جوڑ لینا ہے اس کے بعد بٹن پلیکٹ کے دونوں حصوں کو پکڑتے ہوئے ہم برابر کریں گے اور بیک گلے کی ہاف انچ کے گیپ سے کٹنگ کریں گے یہاں شولڈر والی سائٹ سے ہم نے اس طرح سیدھا کرتے ہوئے ترچھا کر لینا ہے یہ دیکھیں کٹنگ کرتے ہوئے اس کے بعد ہم بین کا سائز کریں گے بین کے سائز کے لیے انچی ٹیپ کو ہم نے اندر کی طرف فسا لیا ہے مشین میں اب ہم سائز کریں گے یہ دیکھیں ایٹ انچ اس کا سائز ہے تو اس کے لیے ہم لٹھا بکرم کو بھی ہم نے فولڈ کر لیا ہے اس کی لیندھ ہم نے فور اینڈ ہاف انچ رکھی ہے اس کی ویڈھ ہم نے تقریباً ایٹ انچ رکھی ہے ایک انچ کے گیپ سے اوپر کی طرف نشان لگائیں گے اب آپ اس کی ویڈھ دیکھیں تقریباً ایٹ انچ کے آس پاس ہے ویورز اب ہم نے اوپر کی سائٹ تھری انچ کے گیپ سے ایک ڈوٹ لگا لینا ہے یہاں تک تقریباً ہماری لائن سیدھی آئے گی اور پھر یہاں سے اس طرح ہم نے شیپ دینی ہے اوپر جو ڈوٹ لگایا ہے اسی کے ساتھ تقریباً ہم نے اسے میچ کرنا ہے اگر یہ آپ سے تھوڑی سی میسٹیک ہو جائے تو رونڈ ہم دوبارہ بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک انچ کے گیپ سے مزید ہم نشان لگائیں گے اور اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے ویورز اب یہ جو اس کا حصہ ہے جو اب ہم کٹنگ کرنے جا رہے ہیں یہی حصہ ہم نے کرتی کے ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو نئے سکھنے والے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا جس کی وجہ سے ہمارے بین کی لگ خراب آتی ہیں اب یہ اوپر والے حصے کا ہم سائز کریں گے یہ دیکھیں ایک پاؤں کا گیپ چھوڑتے ہوئے اس طرح ہم نے بین کا سائز کرنا ہے جو ایکسٹرا ہوگا اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے وہی ایک پاؤں کا گیپ رکھتے ہوئے سائز کرتے جانا ہے ویورز جہاں تک ہمارا یہ بین کا سائز آئے گا وہاں تک ہم نے بکرم کو فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اسے فولڈ کریں گے اسے ایک تہ بیٹھ جائے گی ویورز اب ہم ایک سائیڈ سے تو کٹنگ نہیں کر سکتے اسی پارٹ کو ہم ڈبل کریں گے تو ایک اور نشان آئے گا اسی نشان پر ہم کٹنگ کر لیں گے اسی طرح ہمارے دونوں برابر شیپ میں یہاں سے کٹ ہو جائے گا اب چاہیں تو یہاں سے رونڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں لیکن میں یہاں سے ہلکی سی ترچھی شیپ دوں گی اس کے بعد ہم اسے کپڑے کے اوپر پریس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے پریس کر لیا ہے نیچے کی سائیڈ ہافیچ مارجن رکھا ہے اب یہاں سے ہم اسے فولڈ کرتے ہوئے ایک پاؤں کے مارجن سے سلائی لگائیں گے یہ سلائی لگانے کے بعد ایک اور فیبرک کو ہم نے اس کے نیچے رکھ لیا ہے اب ہم نے یہ بکرم کے پاس پاس سلائی لگانی ہے یہ سلائی بکرم کے اوپر نہیں آنی چاہیے یہ سلائی لگانے کے بعد یہاں سے جو ایکسٹر فیبرک آپ کو نظر آ رہا ہے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں سے بھی ہافیچ مارجن رکھتے ہوئے کٹ کریں گے اور سینٹر میں بھی ہم کٹ لگاتے جائیں گے اس کے بعد ویورز یہ بین کے دونوں کارنرز کو آپس میں ملاتے ہوئے ہم سینٹر پائٹ بنائیں گے ویورز فیبرک کو نہیں ملانا جو اندر والا بین ہے اسے ہم نے بھی یہاں سے کارنر کو برابر کرنا ہے اور سینٹر میں کٹ لگا لینا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی فولڈ کر لینا ہے اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ ہمارا بین یہاں پر ہے نیچے والے پارٹ پر ایک نشان لگا لیں گے یہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کرنی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے ہماری سلائی سٹارٹ ہوگی ویورز ان دونوں سٹیپس کو ملاتے ہوئے بیک گلے کے سینٹر میں ہم کٹ لگائیں گے بین کے سینٹر اور بیک گلے کے سینٹر کو آپس میں ملانا ہوتا ہے بین لگانے کے لئے کرتی کو ہم سیدھی سائیڈ رکھیں گے اور یہ دیکھیں بین والی سیدھی سائیڈ ہمارے اوپر کی طرف ہے جہاں پر ہم نے یہ ڈوٹ لگایا تھا اسی ڈوٹ کو ہم سٹیپ کے کنارے پر رکھیں گے اور سلائی لگائیں گے سٹیپ یعنی کے جو بٹن پلیکٹ ہے اسی کے کنارے پر ہم نے اس ڈوٹ کو رکھنا ہے اور سلائی لگا لینی ہے تقریباً دو پوائنٹ کے گیپ سے ہم یہ سلائی لگاتے ہوئے آئیں گے بین کے سنٹر اور کورتی کے سنٹر کو آپس میں ملانا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست طریقے سے یہاں سے ہم نے سلائی کو اٹھارنے کیا ہے کہیں کوئی چونٹ نہیں ہے اس کورتی کی جو مین ڈیزائننگ تھی وہ میں آپ کو اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھا چکی ہوں باقی میں کورتی آپ کو کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ سلائی ہم نے لگا لی ہے اب یہاں سے بین کو ہم نے پلٹا ہے اس طرح سے یہ بین کے کورنر اور بٹن پلیکٹ کے انڈ کو ہم نے آپس میں اٹیچ کرنا ہے اور سلائی لگا لینی ہے سیم اسی طریقے سے اس کی دوسری سیڈ سے بھی ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں ویورز یہ دونوں سائیڈوں سے سلائی لگانے کے بعد ہم بین کو پلٹ لیں گے ایکسٹر فیبرک کٹ کرتے ہوئے بین کو فکس کرنے کے لیے اب ہم یہاں پر بھی سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں بہت نیر طریقے سے ہم نے بین لگایا ہے کہیں کوئی چنٹ نہیں ہے اور نہ ہی اندر کی طرف کوئی سلوٹ ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ کرتی کمپلیٹ کر کے دکھاؤں گی ویورز یہ بازوں کو اٹیچ کرتے ہوئے کرتی کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے یہ بٹن پلیکٹ کے اوپر ہم نے کاج کراتے ہوئے بٹن لگائے ہیں بہت خوبصورت کرتی تیار ہوئے آئی ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں فرینڈز کو شیئر کریں میرے چینل سالیہ ڈیزائنر کو سبسکرائب کرتے ہوئے آل پر کلک کریں اس سے ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا اب تک کے لئے اتنا ہی نئی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ